دوستو جب ماہم کی ماما کو یہ علم ہوتا ہے کہ احجد دعا سے شادی کرنا چاہتا ہے تو ماہم کی ماما دعا سے جھگڑتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہاری وجہ سے احجد نے ماہم سے شادی کرنے سے انکار کیا ہے ماہم کی ماما دعا کو گھر سے نکال دیتی ہے جس کے بعد محروض دعا کو اپنی والدہ کے گھر لے جاتا ہے اور وہاں دعا کی ملاقات شہزاد اور اس کی امی اسمت سے ہوتی ہے لیکن ٹویسٹ اس وقت آتا ہے جب دعا کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ماہم شہزاد کو پسند کرتی ہے اور جب شہزاد دعا سے اظہار محبت کرتا ہے تو دعا ماہم کی وجہ سے انکار کر دیتی ہے لیکن جب شہزاد سب کے سامنے یہ کہہ دیتا ہے کہ میں دعا کو پسند کرتا ہوں اور شادی بھی دعا سے ہی کروں گا تو ماہم کو بھی اب ایسا ہی لگے گا کہ یہ سب دعا کی وجہ سے ہو رہا ہے اور ایک مرتبہ پھر دعا اور شہزاد کی زندگی میں مشکلات آ جاتی ہیں تو دوستو یہ سب کچھ دیکھیں گے آپ آنے والی اپیسوڈ میں